بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ابن عبی شعبہ میں سنل القبرہ میں یہ واقعہ موجود ہے صحیح سند کے ساتھ ناظرین کرام اس کائنات میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو سب سے بہترین ہستی ہیں وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مبارک ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لو کانا بعدی نبی لکانا عمر کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مبارک ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس راستے پر عمر چلتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اے امیر المؤمنین فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں پورے دو سال کے بعد اپنے گھر آیا ہوں ہو سکتے ہیں کسی کاروبار کے سلسلے میں یہ آدمی باہر گیا ہو یا کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے گھر آنے سے پہلے میں بہت خوش تھا کہ آج میں دو سال کے بعد اپنے گھر جا رہا ہوں اپنے بچوں اور بیوی سے ملاقات کروں گا لیکن میں جیسے ہی گھر میں داخل ہوا اور میں نے اپنی بیوی سے ملاقات کی تو میری ساری خوشیوں پر پانی پھر گیا اور میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ یہ کیا ہو گیا وجہ یہ بنی کہ گھر میں داخل ہوتے وقت تو میں بڑا خوش تھا جب بیوی سے ملا تو بیوی کو میں نے حاملہ پایا بیوی کو حاملہ دیکھ کر میں پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا اور میری ساری خوشی کافور ہو گئی اور میری ساری خوشی غمی میں بدل گئی جب میں نے اپنی بیوی سے استفسار کیا یعنی میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہ حامل کس کا ہے میں تو دو سال کے بعد گھر آیا ہوں تو میری بیوی نے کہا میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ یہ حامل تیرا ہی ہے یعنی میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ تیرا ہی بچہ ہے اے امیر المومنین فاروقعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے بتائیے دو سال تک تو میں نے اپنی بیوی کو چھوا تک نہیں ہاتھ تک نہیں لگایا دو سال کے بعد میں گھر آیا ہوں اور بیوی حاملہ ہے اور بچے کی نسبت بھی میری طرف کر رہی ہے اب میں کیا کروں کدھر جاؤں ناظرین کرام یہاں پر ایک بات غور سے سنتے جائیں کہ یہ واقعہ صحیح سند کے ساتھ موجود ہے اس کی سند میں اور صحت میں کوئی تردد نہیں ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا اس عورت کو رجم اور سنگ سار کرنے کا اور حکم دیا کہ اس عورت کو رجم کر دیا جائے کون حکم دے رہا ہے خلیفة المسلمین امین المؤمنین جن کے علم و فضل کی پوری دنیا گواہی دیتی ہے اور یہ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو زمین پر مشورہ دیتی ہیں تو اللہ تعالیٰ قرآن بنا کر اپنے حبیب پر اتار دیتا ہے اور قرآن پاک میں بائیس مقامات ایسی ہیں جہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیات بنا کر اتار دیں تو جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حکم دیا تو ان کے پاس ہی ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے انہوں نے فرمایا اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تیرے حکم کو میں تیرے فیصلے کو چیلنج کرتا ہوں میں آپ کا فیصلہ نہیں مانتا آپ اپنی اشلا کریں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لَيْسَ لَكَ عَلَىٰ مَا فِي بَتْنِحَا سَبِی اے عمر آپ کے لئے نہیں ہے جو اس عورت کے پیٹ میں ہے ٹھیک ہے آپ اس عورت کو سزا دینا چاہتے ہیں آپ رجم کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے یہ ملزمہ ہے مجرمہ ہے آپ کی نظر میں تو اس کو سزا دیں لیکن جو اس کے پیٹ میں بچہ ہے اس کا کیا قصور ہے اس کا کیا جرم ہے اس نے کونسی غلطی کی ہے اس بچے کو کس جرم کی پاداش میں آپ سنگسار کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی ایسے واقعات ہوئے تھے شبیبہ نامی عورت آئی تھی لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وضع حمل کا انتظار کیا تھا سزا لاغو کرنے سے پہلے کیونکہ پیٹ میں جو بچہ ہے وہ بھی ایک جان ہے آج اگل ہمارے معاشرے میں بعض لوگ ہی ظلم کرتے ہیں جی ڈاکٹر نے بتایا ہے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اس کے آزا مکمل نہیں بنے ہیں اس کا برین یعنی دماغ ٹھیک نہیں ہے لہٰذا اس کو قتل کردو جی اس حمل کو گرادو جی جائز ہے یاد رکھیں یہ بہت بڑا قبیرہ ہونا ہے اپنے اردگرد معاشرے میں ذرا نظر دوڑائیں پیدائش کے بعد آپ کو دھرتی پر زمین پر ایسے لوگ نظر آئیں گے کہ جن کا دماغ ٹھیک نہیں ذہنی توازن ٹھیک نہیں جو معذور ہیں تو کیا کسی نے یہ کہا ہے کہ یہ معذور ہیں ان کا دماغ ٹھیک نہیں ہے ان کو قتل کردو یاد رکھیں جس طرح زمین کی پشت پر کسی بیمار کو معذور کو قتل کرنا جائز نہیں ہے اسی طرح ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے اسے اس وجہ سے قتل کرنا کہ یہ نامکمل ہے اس کے آزا مکمل نہیں بنے اس کا برین ٹھیک نہیں ہے قتل کرنا قتعاً جائز نہیں ہے بہرحال حضرت معاذ ابن جبد رضی اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا اور فرمایا کہ وضع حمل کا انتظار کرو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے رک گئے اور فرمایا کہ وضع حمل کا انتظار کیا جائے عورت نے بچہ جنا اور صحیح سرد میں موجود ہے کہ جس وقت اس عورت نے بچہ جنا قد خرجت سنایا ہو جس وقت وہ بچہ ماں کے پیٹھ سے باہر آیا تو وہ بچہ اتنی بڑی عمر کا تھا کہ اس کے دانت نکلے ہوئے تھے اور جب باپ نے اس بچے کو دیکھا تو کہنے لگا اللہ کی قسم رب کعبہ کی قسم یہ تو میرے ہی جیسا ہے اور یہ میرا ہی بچہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ بات پہنچی یہ ہے وہ مقام یہ ہے وہ حدیث ماؤں نے معاذ بن جبل جیسے بچے جنہ بند کر دیئے ہیں لولا معاذ لہلا کا عمر اگر معاذ نہ ہوتے تو آج عمر اس بے گناہ عورت کو سنگ سار کرنے کے جرم میں ہلاک ہو چکے ہوتے ہیں موسیقا